کُلِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ کُل میرے پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا جائے میرے پیغمبر آپ بیان کریں میرے پیغمبر آپ بیان کریں ہم جلسوں پہ جاتے ہیں تو وہ جلسے کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج جی فلانے موضوع تے تقریر کرو جی وہ موضوع باگتے پھرتے ہوتے ہیں آج صیرت پہ بیان کرو جی آج عظمتِ صحابہ ہونی چاہیے فکرِ آخرت ہونی چاہیے سیدنا معاویہ کی شان ہونی چاہیے اللہ بھی کُل کہہ کے کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آج اس موضوع تے بیان کرو موضوع دینے والا کھونے بیان تیری زبان سے کروانا ہے موضوع میں دے رہا ہوں آج اس موضوع پہ بیان کر کیا اننی حدانی ربی الہ سرات مستقیب مجھے میرے رب نے دکھایا ہے سیدھا راستہ یہ کہہ لوگوں کو میں سیدھے راستے پر ہوں میں سیدھے راستے پر ہوں کیا وہ سیدھا راستہ دینن کیا من ملت ابراہیم حنیفہ کیا من کا میں نہ ہوگا مضبوط کیا من کا میں نہ ہوگا پختہ دینن کیا من وہ سرات مستقیم کیا ہے وہ ایک مضبوط دین ہے ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں پھر ایک آیت زین میں آ جاتی ہے پھر ایک آیت زین میں آ جاتی ہے دینن کیا من ذرا کیا من پہ غور کرنا دینن کیا من اسے قیم بھی کہتے ہیں قیم بھی پتکہ مضبوط حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں انہوں نے جیل کے قیدیوں کے سامنے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا مختلف مشکل کچھ اچھے ہوتے ہیں ام اللہ ال واحد القہور بتاؤ علاق علاق مشکل کشاہ بہتر ہے یہ بیٹے دینے والا یہ شفائیں دینے والا یہ گردے سے پتھریاں نکالنے والا یہ علاق علاق مشکل کشاہ ایک ایک بیماری کا علاق کرنے والے اَعْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ 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 مُتَفَرِّق کا ذرا مینہ کرو اے وکھرے وکھرے ربو چُڑے مشکل کشاہ رہاجت ربا یہ بہتر ہیں اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ يَا اللَّهُ اَكَيْلَ دَادھا قہار کا مینہ کہا دَادھا دَادھا جو حضرت عیوب کے قدموں کے نیچے سے چشمیں جاری کروا کے شفائیں دے دیتا ہے دَادھا جو حضرت یونوس کی فریادیں سن کے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکال لاتا ہے مشکل کشاہ اکیلا دَادھا جو ایک سو بیس سال کے ذکریہ کو جس کی بیوی بانج ہے جس کی ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی ہے جس کی عمر ایک سو بیس سال ہے اسے بیوی بانج بیوی کی کوک سے یحیی جیسا بیٹا آتا کرتے ہیں امیللہ الواحد ال کہاں بھاگتے پھرتے ہو کہاں بھاگتے پھرتے ہو کس کن کے دروازوں پہ جا کے جھک رہے ہو کن سے مانگ رہے ہو کن سے مانگ رہے ہو اکل تمہاری گھاس چبنے چلی گئی ہے کس سے کٹے ہو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو سئی کس کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں ان سے ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی اڑانے پہ قادر نہیں ہے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے جن کی جائدادیں وارث لے گئے ہیں جنادیاں بیویا نال ہور بندیاں نکاح کر لینے ان سے مانگ رہے ہو آرگاب متفرکون خیر امی اللہ الواحد الہار اللہ اکیلا ڈاڈا ہے کہ نہیں یاد ہے انیس سو دو ادار ساتھ میں آیا تھا زلزلہ یا آٹھ میں یاد ہے ڈاڈا ہے کہ نہیں ہلا کے رکھ دیا ایک منٹ پہلے جو کرور پتی تھے ان کے ہاتھ میں کشکور تھے روتی مانگ رہے تھے لوگوں سے امی اللہ الواحد ال خار تم نے کس سے گھڑے ہیں کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے فلان دلوں کے راز جانتا ہے تمہارے کہنے سے کوئی دلوں کے راز جانتا ہے قرآن کہتا ہے انہو علیم بذات السدور دلوں کے راز جاننے والا کون ہے اگر اور بھی جانتے ہیں تو پھر رب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی رب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دلوں کے راز میں جانتا ہوں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ آگے آگے کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ہی لگا اور سے سننا ہے اور آج کے معاشرے پہ فٹ کرنی ہے اس تقریر کو حضرت یوسف کی تقریر آج کے معاشرے پہ بھی فٹ آ رہی اور خدا بھی قسم سوفی صد فٹ آ رہی ہے حضرت یوسف کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ہی اس کے سوا جن کی پوجہ پاتھ تم کر رہے ہو پوجہ پاتھ کیا ہوتی ہے بولو سجدہ کرنا پوجہ پاتھ نہیں ہے بولتے کیوں نہیں بولو نا سجدہ کرنا پوجہ پاتھ نہیں ہے نظر و نیاز دینا پوجہ پاتھ نہیں ہے غائبانہ پکارنا کہ وہ میری پکاروں کو سن رہا ہے یہ پوجہ پاتھ نہیں ہے یہی تو پوجہ پاتھ ہے اللہ کے سوا جن کی تم پوجہ پاتھ کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے اسمان اسمان جمع اسم کی اسم کا مہنا کیا ہوتا ہے او نرے نائنانے واہ میرے مولا حضرت یوسف کی تقریر تو درہ دے ما تابدون من دونہی اللہ اسمان او نرے نائنانے یہ کیا ہیں جی دعفع البلا یہ کیا ہیں جی دعفع الوبا یہ کون ہیں جی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے یہ کون ہیں جی کرنیا والے پھرنیا والے فضلہ والے غریب نوہ یہ نرے نامی نام ہے ہم نے رکھے فرمایا نہیں سمبیت موہا کچھ کے تم نے رکھے ہیں وآباؤکم وہ سمجھ رہے ہو کہ کونی سمجھ رہے ہو یہ نرے نامی نامیں یہ نرے نامی نامیں کچھ کے تم نے رکھے کچھ کے تمہارے باپ دادا نے رکھے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے لئے کوئی دلیل معزلو نہیں کی کوئی دلیل ان کے لئے معزل نہیں کی ان الحکم اللہ للا حکم کس کا ہے تمہارا نہیں چلے گا کہ تم نام رکھو ان الحکم اللہ للا حکم صرف اللہ کا چلے گا مولا بتا پھر پہلا حکم کیا ہے آمارا اس نے پہلا حکم دیا اللہ تابدو اللہ ایہو اس دھرتی پر پوجا پاتھ ہوگی تو صرف کس کی ہوگی اللہ تابدو اللہ ایہو پوجا پاتھ اس دھرتی پر ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی حضرت یوسف یہ بیان کر کے کہتے ہیں ذالک دین القیم کیا میں نے کہا تھا دینن قیامن دینن قیامن اس کو حضرت یوسف نے کیا کہا ذالک دین القیم قیامن یہ ہے دین مضبوط یہ ہے دین پختہ کیا لا الہ الا اللہ یہ ہے دین مضبوط اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں کسی کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصانا نہیں ذالک الدین القیم آگے بھی سناؤں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگوں نہیں جانتے نہیں جانتے اکثریت ہمیشہ گمرہی کے پیچھے چلتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ساڑھے پیچھے بڑے بندے نے ساڑھیاں تقریروں بڑے بندے سن دینے قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ تو قرآن کہتا ہے اکثر لوگ بے علم ہیں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اکثر لوگ ایمانوں نہیں لاتے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر